اسلام علیکم ناظرین پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث شمائلہ نواز ناظرین آج کا پروگرام بہت اہم ہے بہت اہم ٹاپک ہے ایمڈی کے ٹیسٹ میں بے قائدگیوں کا معاملہ ہے میڈیکل میں داخلوں کے لیے ایمڈی کے ٹیسٹ میں بے قائدگیوں کا انکشاف ہوا جس کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی اور آج کیس کی سماعت ہوئی ہمارا تعلیمی نظام اگر ناظرین بات کریں کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے بنیاد سے ہی فرسودہ نظام پر کئی سوالات اٹھتے آئے ہیں لیکن اب طلبہ کے ساتھ زیادتیوں کے بڑھتے رجحان نے طلبہ کو بڑا بائیوس کیا ہے بڑا بے دلی کا شکار ہو گئے ہیں میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسلر چیف سیکٹریز سین اور پی ایمڈی سی حکام آج عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت کی جانب سے میرٹ لسٹ شائع نہ کرنے سے روک دیا گیا ہے کہ میرٹ لسٹ کو ابھی شائع نہیں کیا جائے گا یہ عدالت کا کہنا ہے اداروں کو داخلے کا عمل شروع نہ کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے جبکہ عدالت نے تحقیقات کے لیے دو کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں اور کمیٹی کسی بھی ادارے سے معاملت حاصل کر سکتی ہے ایم کیم کے جانب سے بیان آیا کہ سینکڑوں بچوں کے ساتھ ظلم ہو اور شدید مذہمت بھی کی گئی ہمارات کے دوران استفسار کیا کہ آخر پیپر لیک کیسے ہو جاتا ہے اور جسس سلاودین کا یہ کہنا تھا کہ پی ایم ڈی سی نے ہمارے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا آج کے یہ ٹاپکس میں میرے ساتھ جو میرا پینل موجود ہے میں اس کا آپ کو تعرف کروا دوں ایڈوکیٹ محمد نواز ڈہری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وکیل درخواست گزار ہیں جبکہ ڈاکٹر محبوب علی نوناری چیئرمن ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن ہے یہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور حافظ شہریاریا صاحب ایم کیو ایم پاکستان سے ان کا تعلق ہے چیئرمن ای پی ایم ایس او سٹوڈنٹ رہنما ہیں اور یہ ہمیں جلد ہی جوائن کر لیں گے اور ان سے بھی بات کریں گے اپنے گیس کو خوش آمدیت کہتے ہیں پروگرام میں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لئے وقت نکالا پہلے میں بات کرنا چاہوں گے ایڈوکیٹ محمد نواز ڈہری صاحب آپ سے یہ جو معاملہ ہے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کا اس کو ذرا بتائیے گا کہ یہ اصل معاملہ ہے کیا بہت شکریہ آپ کا آپ نے پروگرام میں مدو کیا معاملہ یہ ہے کہ ایم ڈی کیٹ میڈیکل کالجز ایڈمیشن ٹیسٹ کے سلسلے میں پی ایم ڈی سی نے جو ایٹ پی ایم ڈی سی کا منظور ہوا پارلیمنٹ سے اس کے بعد یہ انشور کیا گیا کہ پارلیمنٹ نئی انشور کروایا کہ تمام تر صوبوں میں میڈیکل کالجز ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہیں وہ ہوں گے جس کے بعد ایم ڈی کیٹ کے سلسلے میں پی ایم ڈی سی نے جو ٹاسک ڈاؤ یونیورسٹی کو دیا اس سے پہلے یہ ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے ہوتے تھے لیکن ان کے کچھ فیضت تھے پہلے انڈیویجن لیول پہ ہوتے تھے جہاں آپ مختلف یونیورسٹیز خود کراتی تھی اس کے بعد یونی فارم لیول پر ہونے کی کوشش کروانے کی کوشش کی گئی پھر انٹر پروینشل لیول پر فائنلی ڈی سائیڈ ہوا کہ یہ اب جا کے انٹر پروینشل لیول پر ہر صوبہ اپنے اپنے طور پر کسی ایک ٹیسٹنگ گوٹ کے ذریعے جو ہے وہ ٹیسٹ لے گا یہ ٹیسٹ جو ہے وہ جب ہوا اس گالبن بائیس سپٹمبر کو ہوا یہ ٹیسٹ بائیس سپٹمبر کو ٹیسٹ ہوا تو اس سے آٹھ دس گھنٹے پہلے سماجی میڈیا پر ایک کی جو ہے وہ وائرل ہو گئی کہ فلان سوال کا جواب یہ فلان سوال کا جواب یہ فلان سوال کا جواب یہ کتنا گھنٹے پہلے آٹھ گھنٹے رات کو آٹھ گھنٹے پہلے سماجی میڈیا پر وائرل ہو گیا ایک جو تصویر ڈاک صاحب تحصیح کریں گے اگر میں غلط ہوں ایک تصویر جو ایک شخص گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے تصویر کھینچی ہے وہ پوری وائرل ہو گئی اور رات کو دیکھتے ہی دیکھتے ہر بچے کے ہاتھ میں وہ کی مل گئی اس کے بعد صبح کو جب وہ بچے گئے تو وہ پیپر میچ ہو گیا جب میچ ہو گیا جو سوال آپ نے کی جو ہے وہ آؤٹ کی ہوئی تھی وہی کی جو ہے وہ میچ ہو گئی جس کے بعد سندھ سرا پا احتجاج ہو گئی تمام بچے سرا پا احتجاج ہو گئے لیکن کی جن بچوں کو ملی اور پھر وہ اس پر جب کاپی ہوئی چیٹنگ ہوئی لیک ہوا تو بچوں کے مارکس ون ہنڈڈ نائنٹی نائن سے ٹو ہنڈڈ تک چلے گئے اب اس سے اگر ابو ہوتے تو وہ بھی چلے جاتے ہیں آپ میں کہتا ہوں آئنسٹائن کو بٹھائیں ان کو کہیں کہ تھیوری پر وہ عبور رکھتے ہیں آپ کہیں کہ اس میں اگر آپ پیپر دیں گے تو وہ بھی ون نائنٹی نائنٹی نائن کو کنفیس کیا اس کے بعد ہم ڈاؤ یونیورسٹی انتظامیہ سے گئے میری خواہش ہوگی کہ ڈاؤ کی انتظامیہ کسی بندے کو بھی آن لائن لیا جائے تاکہ ان کا بھی موقف آئے ییلو جنرلزم نہیں کرنا چاہتے نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ موقف دینے سے گریزہ ہیں کوئی شخص موقف دینے کے لیے اسپورٹ پر موجود ہی نہیں ہے آج تک میں جن ٹیوی چینلز پر گیا ہوں ان پر کبھی کوئی موقف نہیں ملا ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم ڈاؤ کے پاس گئے اور ہم نے کہا سن ٹرانسپیرنسی رائٹو انفارمیشن ایک کے تعد ہمیں بتائیں کہ آپ اے بی سی ڈی کیے یہ دیں اور اس کے بعد ہمیں بتائیں دیکھیں تاکہ ہم کمپیر کریں کہ کیا پیپر میچ ہوا ہے نہیں ہوا ہم سے کی لینے کے لیے ہم سے نوٹس دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا اس کے بعد ہونربل کورٹ میں گئے ہم نے احتجاج کیا ینگ داکٹرز اسوسییشن نے سب نے ملکے اس کے بعد ہم کورٹ میں گئے ہونربل کورٹ میں جب ہم نے استعداد کی کہ یہ معاملہ ہے جس کے بعد تو پھر وہ آج کیس کی جو سماعت کی بلکل بات کریں کہ اس پر بھی ڈاکٹر محبوب علی نوناری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں چیمین ینگ داکٹرز اسوسییشن ہے اچھا ڈاکٹر محبوب علی صاحب آپ نے کیسے اس کو پھر ٹیک آور کیا اس سے پہلے بھی یہ معاملات ہوتے رہے ہیں پہلے بھی جو ایم ڈی کیٹ کے جو ٹیسٹ ہوتے رہے ہیں اکثر دفعہ پیپر لیک ہو گئے یا شاید ہر دفعہ ہی لیک ہوا ہے تو کیوں کیوں ایسا ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کا شکریہ جو سندھ کے ایک میجر ایشو جو میرٹ کے ایشو کو ہائلائٹ کرنے کے لیے بسیکلی یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہیلت اور ایجوکیشن سندھ کی ایم ایجنسی سروسز ہیں یہ جو ماضی میں جو جو دوزار تئیس میں جو تلق حقی کرتے ہیں وہ ہم یونگ ڈاٹر سوزیشن نہیں بولے یونگ ڈاٹر سوزیشن نے پہلے بھی دوزار تئیس میں نمائند کی کر کے ایسے اناثر کو نشاندی کر کے اداروں کو ہائلائٹ کر کے بتایا کہ یہ لوگیں جو اداروں کو خراب کر رہے ہیں جو آپ کی انضام میں بیٹھے ہیں مگر اداروں کی گیر سنجید کی وجہ سے اور حسندو کورمنٹ کی ناہلی کی وجہ سے وہ دوبارہ دوزار چوبیس میں دوبارہ سندھ کا جو میڈیکل انڈیٹرس داکھرہ لیگ گئی تیسٹ ہوتا ہے وہ دوبارہ ایک دن پہلے لیک ہو جاتا ہے انہی لوگوں نے وہ لوگ اپنی سیٹ پہ موجود ہیں تو آپ نے کوئی اس کا پروف دیا دیکھیں آپ جب کسی کے بارے میں کوئی درخواست دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پروف دیں گے آپ نے پروف بھی دیا تھا پروف کے ساتھ درخواست دائیتے ہیں ہم نے پروف بھی جمع کروائے تھے اور جن بچوں کے جو موبائلز تھے وہ بھی ہمیں ایف آئی میں جمع کروائے تھے فورنس کے لیے اسلام آباد بھی گئے تھے اور اس پہ ایف آئی سکھر نے ان لوگوں کے خلاف کاروائی بھی کی تھی تو اس کا مطلب ہے کام ہوا کام ہوا کیا وجہی ہے کہ ایف آئی اے ان لوگوں کو چھوڑ دیتی ہے اسی کیا وجہ ہے جو ادارے ان کو سپورٹ کرتے ہیں پھر دوبارہ وہی لوگ ایکٹیو ہو کے وہی ادارے کی جو ڈاؤ انسٹی کی جو انظامیہ ہے جو وی سی ہے اس کو اتنی بڑی رسپونسبلٹی دی گئی ہے اس اے پروف ایزر آپ بھی اس اے ڈاکٹر ہیں آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ اتنا بڑا ٹیسٹ لینے جا رہے ہیں جس پہ سندھ کے لاکھوں ہزاروں شاگردوں کے حقوق کا مسئلہ ہے اگر اس طرح پیپر لیک کر کے جو لوگ میندکش لوگ ہیں جو والدین بارہ سال کلاس فرس سے لے کے انٹر تک اپنے بچوں کی فیسے جمع کرتے ہیں پورا سال پڑتے ہیں جو اگر صبح پیپر لیک ہو گئے وہی جو مافیا ہے جو بزنس کلاس کے لوگ جو پیپر خرید کر کے وہی فیٹیں لیتے ہیں تو وہ میندکش طبقہ کان جائے گا اس پیپر کے بھی کوئی فیس وغیرہ ہوتی ہے اس کی انٹری جیسٹ کی فیس ہوتی ہے آٹھ ہزار بلنی جاتی ہے وہ سندھ میں جو بچے فارم برتے ہیں جیسے سنتیس ہزار بچوں نے اس دفعہ اڑتیس ہزار بچوں نے فارم برتے ہیں سنتیس ہزار سنتیس ہزار سنتیس ہزار اچھا ٹھیک ہے اور اس میں سے کتنے جو تھے وہ بائیس ہزار تین سو چیاسٹ نے کالیفائی کیا اس میں سے اور بارہ ہزار پانچ سو بہتر جو تھے وہ امتحان میں اپیر ہوئے ایکزامز میں اور چھہ ہزار نو سو سہتالیس ایم بی بی ایس کے لیے جبکہ سات ہزار نو سو اکتالیس بی جی ایس کے لیے اہل قرار پر الیجیبل ہو گئے ٹھیک ہے اچھا یہ فیکس ان فیگرز تھے اب یہ جو اتنے پیسے خرچ کر کے اور اتنا سب کچھ کر کے ایک ایک بنیادی ایک ٹیسٹ ہے اس میں یہ لیک ہو جانا پیپر کا معاملہ یہ تو بہت اہم ایشو ہے اس کو کیوں اتنا اگنور کیا جا رہا ہے سندھ حکومت کیا آپ نے ناہلی کہی تو سندھ حکومت کیا کر رہی ہے آپ نے کبھی سوال کیا اس سے سندھ گورنمنٹ سے بیسیکلی جو ہمارے اداروں کی جو ریگلٹیز ہے جو سیلیکشنز بورڈ سے اگر ان میں میرٹ ہو جو وی سیز اداروں کے اپوائنٹ کیے جاتے ہیں اگر وہ اداروں میں میرٹ کے طور پر ارپوائنٹ ہوں تو اداروں میں ارگلٹی ہو ہی نہیں آپ لوگوں کو پتا ہے پورے سندھ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ اداروں میں لوگ کیسے ہائر کے جاتے ہیں جو وی سیز ہوتے ہیں جو ڈاریٹر ہوتے ہیں کس طرح ہائر کے جاتے ہیں کیونکہ وہ اٹھتے ہوئی آپ کے اداروں میں ارگلٹیز ہیں تو وہ لوگ جو دو نمبر طریقے سے آتے ہیں اداروں میں تو وہ کیا ریگلٹیز آتے ہیں ہمارا مقصد یہی ہے کہ دیکھو ایک جو گریب طلبہ ہیں یا میند شریف طبقہ ہیں جو میند کر رہے ہیں ان کو حقوق دیں تاکہ پرمنٹ حل نکل سکے ہم ادلیا کو جسل صلی اللہ علیہ وسلم پاور کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے بڑے واقعہ پر سنجید کی ایکشن لیا ہے ان کے ایکشن کے حوالے سے تمام یونسٹری کے وی سیز پی ایم ڈی سی اور تمام دارے آج سب کو حاضر کر دیا نا انہوں نے ان سے پوچھا گیا ہے کہ بار بار سن میں لیگ کیوں ہوتا ہے اور کہ یہ کون سے شاگرد ہیں جو دوستوں دوستوں سے مارک سے لے رہے ہیں کیا پنجاب اور کے پی کے کے جو لوگوں کی وہاں میریٹ ریشو دیکھیں وہاں لوگ کتنے مارک اٹھاتے ہیں اور یہاں لوگ ون نائنٹی سے ابو کتنا ریشو ہے جو یہ لوگ کسے مارک اٹھاتے ہیں کوئی کونسی مخلوق ہے جو کس درگ سے جو آتے ہیں ٹھیک ہے بڑا اہم نکتہ ہے یہ میڈیکل یونیورسیز کے وائس چانسلر چیف سیکٹری سین اور پی ایم ڈی سی حکام عدالت میں آج پیش ہوئے اور عدالت نے بڑا سخت رویہ اختیار کیا اور بڑا برہوی کا بھی اظہار کیا جسیس صلاح الدین ہے گفتو کا سلسلہ ناظرین جاری رہے گا مزید حقائق بھی سامنے آئیں گے وقت ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین گفتو کے سلسلے کو ہم آگے پڑھائیں گے اور ہم بات کر رہے ہیں کہ میڈیکل میں داخلوں کے لیے ایم ڈی کیٹ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں بے قائدگیوں کا انکشاف ہویا اور بڑے پیمانے پر بے قائدگیاں اور بہت سارے ہائی آفیشلز اس میں انوالب نظر آ رہے ہیں آج سماعت ہوئی ہے اور جسس سلاہ الدین نے بہت زیادہ برمی کا بھی اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے یہ کافی عرصے سے ہو رہی تھی باتیں بھی کی جا رہی تھی کو پروگرام میں بھی اشیو اٹھایا جا رہا تھا لیکن جو سیریسلی ابھی جو آج جو سماعت ہوئی ہے اس میں بہت سے نکات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں آج جو بہت اچھی پیشرف سامنے آئی کہ اونرابل کورٹ نے تمام وائس چانسلرز جہاں جہاں پر پیپرز کنڈیکٹ کیے گئے ہیدر آباد لارکانہ اور دمام تر جہاں جہاں جن جگہوں پر کیے گئے وہاں کے وائس چانسلرز کو ان پرسن بلائیا ہوا تھا اسی کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف سندھ کو بھی بلائیا ہوا تھا ترہو دی چیف سیکریٹری وہ بھی موجود تھے سیکریٹری یونیسٹی انڈ بورڈ وہ بھی موجود تھے سیکریٹری لا انکلیڈنگ ہیلتھ سیکریٹری وہ بھی وہاں پر موجود تھے اچھا پریزیڈنٹ پی ایم ڈی سی پاکستان میڈیکل انڈینٹل کاؤنسل وہ بھی موجود تھے علانگ ویٹ دیئر آفیشلز اور ہم یہاں پر چونکہ پلیٹ کر رہے تھے تو ہم ارل لیڈی وہاں پر دوسری ڈیٹ پر بھی موجود رہے نیوز دینا چاہ رہا ہوں کہ چیف سیکریٹری سندھ نے یہ کنفیس کیا کہ جی ہاں میری نالج میں یہ ہے اقارڈنگ ٹو دی چیف سیکریٹری کہ ڈاؤ یونیورسٹی کے وائز شانسلر نے مجھے بتایا ہے کہ جو پیپر لیک ہو آئے ان کے فورٹی پرسنٹ کوسٹنز میچ ہو گئے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ نائنٹی ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ پیپر لیک ہو آئے سارے جو کوسٹنزیں میچ ہو رہے ہیں ون ایٹی فائیو سے ابب ہو رہے ہیں لیکن انہوں نے خود کنفیس کیا ایک فورٹی جس پہ اونرابل کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پیپر لیک ہو چکا ہے فورٹی ہو یا ایک پرسنٹ ہو لیک تو لیک ہوتا ہے جس کے بعد چیف سیکریٹی سندھ نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جس کے بعد اونرابل کورٹ نے تمام وائس چانسلر کو سنا ان سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں جو لمس کے ریپرزنٹیٹیو تھے جو خود وائس چانسلر نہیں آئے لمس کے ریپرزنٹیٹیو سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر اچھی کوئی ٹیسٹنگ بورڈ کرے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ڈاؤو کے وائس چانسلر سے پوچھا گیا کہ لیکیج کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میری نالج میں نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے اس کے بعد جب لارکانہ کے یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے تو سب ٹھیک تھا جس پر اونرابل کورٹ کی طرف سے ہم نے یہ کہا کہ انہوں نے خود ایک پیپر جاری کیا ہے ایک کمپلین جاری کیا جس میں کہا ہے کہ بچے بیٹھے تھے دیگر بچوں کی جگہ پر تو انہوں نے کنفیس کیا کہ ہاں مسحب ہوا تھا جس پر ہمیں انکوائری کروائیے اس کے بعد پی ایم ڈی سی سے اونرابل کورٹ نے پوچھا کہ آپ کا کیا موقف ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پیپر بنانے کے لیے ڈاؤ کو کہا ہوا تھا اب ان کی مرضی ہے ہمارا کوئی انوالمنٹ نہیں ہے تو پی ایم ڈی سی نے ایکچولی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جس پر عدالت برہم بھی ہوئی کئی بار پی ایم ڈی سی کے پریزیڈنٹ پر اور دیگر جو ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں اس پر برہم بھی ہوئی ان کنکلوجن عدالت نے کہا کہ کمپیرزن بتائیں کہ کی پی کے بچوں نے ون نائنٹی سے ٹو ہنڈرڈ کے درمیان کتنے نمبر لیے ہیں پنجاب کے بچوں نے ون ہنڈرڈ سے سوری ون نائنٹی نائن نائنٹی سے ون ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ تک کتنے لیے ہیں اور سندھ کے کیے کتنے لیے ہیں جس میں سندھ کے بہت زیادہ آگئے تو انہوں نے کہا کہ سندھ کے کیسے ممکن ہیں کہ زیادہ آجائیں وہاں کم آگئے ہیں تو اس کے بعد یہ معاملہ بلکل اس طرح سے ہو گیا کہ عدالت میں ایک مسکراتیں جاری ہو گئیں کہ یہ چار شیٹے کے پیپر لیک ہوا ہے جس پہ کنفرم ہو گیا کنفرم ہو گیا کنفرم ہو گیا یہ جو آٹھ گھنٹوں پہلے جو پیپر لیک ہو جاتا ہے تو پتہ تو سب کو چل جاتا ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ آج کل سوشل میڈیا اتنا جلدی چیزوں کو وائرل کرتا ہے تو اگر یہ ہائی آفیشلز کو پتہ چل جاتا ہے کیا ان کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن ہوتا ہے کہ اگر ایک پیپر لیک ہوتا ہے تو وہ دوسرے کی طرف جائیں یا دوسرا لیک ہوتا ہے تو وہ تیسرے کی طرف جائیں جو ہم دوسرے بورٹس کے پیپرز میں ہم دیکھتے ہیں یہ چیز کے اگر کوئی پیپر لیک ہو جاتا ہے آدھا ایک گھنٹہ پہلے یا دو گھنٹے پہلے تو پھر وہ دوسرے سیٹ کی طرف جاتے ہیں یہ ایسا ہے پروسیجر تو یہاں پہ کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے بسیکلی ایسا ہی ہوتا ہے ایک پول ہوتا ہے جب بھی کوئی ہم نے میٹر کے انٹر میں آپ بھی دیکھا ہوگا یا انٹرسٹی کے ایگزیمس ہوں کبھی بھی کوئی ایسا فار ایگزیمول ٹین یا ٹوئنٹی پرسن کوئی پیپر ریزیمس کل جاتا ہے تو وہ پیپر چیز کر دیتے ہیں یہاں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے مسئلہ یہ کہ اداروں کی سنجیدگی نہیں ہے سنجیدگی اگر ہو تو ایک سینزیٹیو ایشو ہے سینزیٹیو میٹر ہے داخلہ کا میڈیکل داخلہ کا اگر سنجیدگی سے لیا جائے تو ماضی میں بھی ایک اچھے اداروں نے ایگزیمس لے چکے ہیں ماضی کی مثالیں پڑی ہوئی ہیں پر یہ جو ریسنٹلی تین چار سال سے یہ ٹرین بڑھتا جا رہا ہے اور دو دار تئیس میں بچوں نے خودکشیاں کی ابھی بھی یہ اس طرح ہی ہوا ہے تو اگر آپ کو پیپرز دینے سے پہلے ہی آپ کو اور آت کو ہم نے تمام اداروں کو انفارم کیا کہ ہمیں امید دے کہ پیپر شفاف لیا جائے گا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا صبح آٹھ بجے تمام میڈیا چینلرز پہ ہم نے یہ نیوز انفارم بھی کر دی تھی کہ ہمیں امید دے کہ ڈاؤ ایونسٹی اس چیز کو دیکھے گی جو پیپر سوشل میڈیا پہ وائرل ہو آیا ہے یا لوگوں کے پاس پہنچا ہے تو وہ ریزنبلز ہے تو آپ اس کو دیکھیں پھر بھی ان کے کوئی انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا وہی پیپر آ جاتا ہے جب بچے پیپر دیکھے نکلتے ہیں ہم کوسٹن سکیوریز ریزنبلز کرتے ہیں وہی آپ کے ون ایٹی ایٹ کوسٹن ون نائنٹی کوسٹن ریزنبل ہو جاتے ہیں جب بھی پھر دوبارہ ڈاؤ ایونسٹی سے آپ امنا موقع لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کا ایک گیر سنجید کی والا جواب ہوتا ہے کوئی پیپر لیک نہیں ہوا یہ ایک جیسٹ گیس پیپر ہے یہ بلکل گیر مہرنا بات ہے کیونکہ آپ ادھر ایک بڑا ادارہ چلا رہے ہیں بچوں کی تعلیم کا آپ کو کوئی انٹرس نہیں یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ میٹرک کے پیپرز ہوں انٹرمیڈیٹ کے پیپرز ہوں یا ایمڈی کیٹ کے پیپرز ہوں نکل مافیا ہر جگہ بہت زیادہ بہت زیادہ مضبوط ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ بس درخواست یا کچھ ایسی ہی چیزیں یہ بھی زیرے غور آئی کہ اب دیکھیں اگر لیک ہو جاتا ہے پریویس بھی ازوان سراج محمد صاحب بھی موجود تھے وہ جناہ ہسپیٹل جناہ سن میڈیکل یونیورسٹی کے باعث سانسلہ رہے تو پوچھا گیا کہ اب ہر بار ہوتا ہے اس کا کیا کوئی آپ ریکمنٹ کریں کوئی بہتر ٹیسٹنگ بورڈ جس پر سیکریٹی یونیورسٹیان بورڈ نے کہا کہ ہماری بات ہوئی تھی آئی بی اے کراچی سے کہ آپ پیپر کنڈکٹ کریں تو جس پہ ہرنربل کورڈ نے کہا کہ آئی بی اے کراچی نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری کیپیسٹی آئی بی اے کراچی کی کیپیسٹی دس ہزار بچوں کی ایک ٹائم پر پیپر لینے کیے آئی بی اے کراچی نے کہا کہ آپ پارٹس میں تو لے سکتے ہیں دس ہزار دس ہزار دس ہزار کر کے پیپر لے سکتے ہیں باقی ادروائز ہماری کیپسٹی نہیں ہے تو ٹیسٹنگ بورڈ آگا خان ٹیسٹنگ بورڈ سے ابھی رابطہ کرنا ہے ان کو تو فردر انویسٹیگیشن کے لیے اونرابل کورڈ نے ایک تو کمیٹی بنائی اور دوسرا اسٹے گران کر دیا کہ کوئی بھی تھرڈ پارٹی انٹریسٹ کریئٹ نہ کرے جب تک معاملہ تے نہیں ہوتا تب تک ایڈمیشنز کو روکا جائے اچھا ٹھیک ہے اچھا حافظ شہریار صاحب نے بھائی ہمیں جوائن کر لیا ہے ایم کیم پاکستان سے ان کا تعلق ہے اور چیئرمن اے پی ایم ایس او ہیں آن کال ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں بہت شکریہ حافظ شہریار صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا بہت اہم ٹاپک ہے سٹوڈنٹس کا مستقبل کا معاملہ ہے مستقبل کے ڈاکٹرز کا معاملہ ہے اور نقل مافیا بہت زیادہ ایکٹف ہے ایم ٹی کیٹ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں بڑی بے کاجگیوں کا بے ذابتگیوں کا انکشاف سامنے آئے اور آج بڑی اہم سماعت بھی ہوئی میرٹ کا قتل کیا جا رہا ہے ہر جگہ کیسے آپ دیکھتے ہیں اس کو حافظ شہریار صاحب میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو آج بڑی اہم سماعت ہوئی جی حافظ شہریار صاحب جو آج اہم سماعت ہوئی ہے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے حوالے سے جو درخواست دی گئی تھی اور جسٹس سلاودین صاحب نے سماعت کی اس کیس کیا اور بڑا اہم سماعت ہوئی ہے بڑی برہمی کا اظہار کیا انہوں نے بھی تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو یہ ہر دفعہ ہر دفعہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کا یہی معاملہ رہتا ہے نقل مافیا بڑی مضبوط ہو چکی ہے کیوں کہاں پر کس کی غیر ذمہ داری یا نا اہلی ہے یہ جو آج جسٹس سلاودین صاحب نے اس پہ رمارس بھی دیئے اور ٹیسٹ جو کنڈکٹ ہوا تھا اس کو انہوں نے قرار دینے کی شفاری ہوگی ہے ابھی داخلے جو ہیں وہ نہ دیئے جائیں کسی بھی میڈیکل یونیورسٹی میں تو یہ جو سلسلہ کل رہا ہے پچھلے کچھ پاس سال پر پہلے بھی اپنسوں نے اس پہ آواز اٹھائی تھی پچھلے سال کی یہ مسئلہ آیا تو آج جب یہ معاملہ ہوا ہے اس سے دو دن پہتا ہی ہمارے سینیٹر ہیں آمید چشتی وہ اس کے سہت کے لائنہ کمیٹی کے چیئرمن بھی ہیں تو انہوں نے بھی یہ معاملہ اسنا بات میں ہوٹھا ہے کہ یہ پاکستان میڈیکل دینٹل کانسل جو بنی ہوئی ہے اس کی نالائی کی اور نا اہلی کی وجہ سے یہ ہمارے سندھ کے جتنے بھی تلوہ و تعلوات ہمارے بچے متاثر ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ نقل مافیا یہ پیپر لیک ہو جانا پہلے بھی ماضی میں بھی یہ ٹیکٹس رہی اور یہ نقل بار بار نقل مافیا جو ہے یہ لیک ہو رہا ہے پیپر تو یہ تو یہ انکر پیمٹی کا کام تھا کہ یہ پیپر کیسے باہر آ جاتا ہے کیسے لوگ کی اختلفی ہوئے جاری یہ بار بار ہوئے جاتا ہے تو آج اس سے ہم نے اپیمستوں میں حوالے سے ہماری پٹیشن بھی ہم نے لگائی ہے آج تو آج ہم اس پرٹیشن کا حصہ بھی بننے اور جو ہے ہم نے وہاں سانیت کی پیمٹی میں بھی اس پر اب یہ تیس جو ہے وہ ایتی بیس کرنے کی سپارش کیے کہ ہم نے یہ جو نظام ہے یہ پرانا اور دوسیدہ نظام ہے تاکہ اب تین مہینے کا ہم نے سب کمیٹی بنوائی ہے ہم نے ہمارے سانیترز نے مابدر سانیتی کی پیمٹی جو چیرمن ہے اور تین مہینے میں وہ کمیٹی جو ہے وہ آئیتی بیس جہنب تیس کو کندسٹ ہوگا کیے جو نظام جو چل رہا ہے وہ اس کو ختم کرنے کی سپارش دو ہے اچھا تو اب جن بچوں نے تیس دیا ان کا کیا فیوچر ہے وہ دوبارہ سے تیس دیں گے میں فیوچر تو انشاءاللہ ہم کسی کا بھی خراب نہیں ہونے دیں گے ہماری سیاست کا مہور ہی خدمت ہے تو یہ تیس ہے اس کو ہم نے تاہیے کہ بھئی یہ دوبارہ کا تیس کردہ کرواتے ہیں تو پھر وہ پی ایم ٹی سی کے تبستر سے ہوگا داو یونیورسٹی دے گی داو یونیورسٹی کے وائس چانچرہ جو ہے داو یونیورسٹی کی انتظامیاں اپنے پڑھائی کے طور پر تو بڑی اچھی ہے مگر انتظامی طور پر جو معاملات ہیں وہ ہمیں کمزور نگر آئیں جب جب ان کو انتظام کرنا ہے یا آپ نے یہ کام کرنا ہے تو کیا گورنمنٹ کو نہیں پتا کہ کیا کیپیبلٹی ہے کیا ایبیلٹی ہے اس ادارے کی اس چیز کو سنبھال بھی سکے گی یا نہیں مطلب جو افسران یا جو ذمہ داران بیٹھے ہوتے ہیں ان کا کیا اپنا کیا گراؤنڈ ورک ہوتا ہے جی معظم کے ساتھ ہمارے یہاں کا جو نظام ہے جو ایک تو ہماری سبائی ست مفتاری جو اٹھار کی ترمیم کے بات سبائی ست مفتاری کی وجہ سے جو ادارے میں لوگ بیٹھ ہیں ما شاء اللہ اتنے اہل اور اتنے قابل ہیں کہ ہم ان کی علایہ تو کے موتریف ہیں کہ پچھلے چھے سال سے لگتار جو امٹی کے تیس میں یہ نالائکی ہیں آپ سے سامنے آتے تو اس پہ آپ جی عدالت نے آج عمدللہ بڑا اچھا فیصلہ دیا تو ہم امید عدالت سے کہ یہ ست ست ہوگا اور ہم برپاک کیونکہ برپاک میں ہمارا سیس ہے وہاں پر تو ہم برپاک کے تورسط سے اس پہ آلٹی پیز جو ٹیس کرائیں گے انشاءاللہ یہ مالا سلطہ ٹھیک اچھا کیونکہ آپ کا بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے ام کیم پاکستان سے اور بڑی مانی جاتی ہے نوجوانوں کی پارٹی آپ کی پڑے لکھے نوجوان آپ کے پاس بڑے ہیں ماشاءاللہ سے تو کیوں یہ معاملہ پہلے نہیں اٹھایا گیا یا کیوں حل نہیں کیا گیا اور اب ایسا کیا ہے کہ معاملہ اٹھا ہے تو یہ حل بھی ہو جائے گا کیا پتا یہ پھر وہیں کھ رہ جائے داخل دفتر ہو جائے جیسے کہ پہلے یہ معاملات ہوتے رہے ہیں ایک بار میں ڈالتا جنہوں اور آپ کے تفسر تمام سامین کو بھی پچھلے سال بھی جب یہ معاملہ اٹھا تھا تو انکر نے اس معاملے کو تیک اوور کیا تھا اور پچھلے سال بھی جو مارک پھر جب ہوتا ہے ہوا تو وہ آٹھ نمبر بارہ نمبر اور بائیس نمبر وہ ہمارے ہی توجت سے بچوں کو ہمارے جو طالب ان تھے ان سب کو اسی توجت سے ملے تو ہم نے پھر آپ پھر گوگل پھر اور دوسرے اس میں بھی ہم پھلے چھے سال سال کو اٹھانے والے ہماری ہی جماعت اور ہم ہی اس مسئلے کو لے گر چل رہے ہیں تمام طلبہ و طلبہ ہمارے پاس یہ اکثر یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اس کا مستقل حل میں آپ کو بتایا کہ ہم نے یہ نکال ہے ہماری سینیٹر ہے قائمہ کمیٹی کے چیئرمن ہے وہاں پہ انہوں نے اس بات کمیٹی بنائی ہے سب کمیٹی وہ کمیٹی جو ہے وہ نظام امٹی کائٹ کو کالی دم کر رہے ہیں اور دوسرا نیا سلسلہ جو آئیٹی بیس ہے وہ کر رہے ہیں اور ہمارے سینیئر رہنوما خواجہ زارو لدھن بھائی انہوں نے آج پٹیشن دائر کی ساتھ میں کیونکہ سنوائی تھی جو طلبہ وطالبات میں لگائی تھی ہم بھی انگیج ہو گئے تو انشاءاللہ اس کو مستقل ختم کروائیں گے اس مسئلے کو اللہ نکال ٹھیک اب حافظ شریعر صاحب دو کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں اور عدالت کی جانب سے اور وہ بھی تحقیقات کریں گی اور جہاں انہیں معاونت چاہیے ہوگی انہیں معاونت ملے گی آپ نہیں سمجھتے کہ کمیٹیاں بنانا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے ہم اگر بنیاد سے دیکھیں تو تعلیم اور صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سن میں بہت برا حال ہے تعلیم کا بھی اور صحت کا بھی اور یہ تعلیم صحت سے جا کے جوڑ رہا ہے مطلب ایک ڈاکٹرز کا جو انٹری ٹیسٹ ہے وہ لینا ہے تو دونوں ہی معاملے ایک دوسرے سے ریلیٹ کر رہے لیکن جو توجہ ہے وہ اس کی طرف زیادہ دی نہیں جاتی ایک خبر چلتی ہے وہ خبر ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو فالو اپ ہے وہ نظر نہیں آتا تو کوئی ایسا کوئی ایسا مطلب ہم نظام کو تو ہم مورد نظام ٹھہرا دیتے ہیں شہریار صاحب لیکن نظام کون بنا رہے ہم ہی بنا رہے نظام آپ جیسے ہم جیسے ہی لوگ ہیں وہ پہ سارے جو افسران جو عہدوں پہ بیٹھے میں ان پہ کاؤنٹر چیک کے لیے کوئی نظام موجود نہیں ہے مطلب آپ کو ادباز دن آپ نے کہا کہ یہ مسئلہ ہوتا ہے تھوڑے دن چلتا ہے اور خبر بنتی اور ختم ہو جاتا ہے اور ہمارے جو یہ تعلیم اور سہر جو بنیادی فرمولت ہے بنیادی مقصد کسی بھی گورنمنٹ کا یعنی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس میں معذر کے ساتھ مورد ارزام کسی ایک کو نہیں ٹھراؤ کرتے ہیں اب آپ میڈیا سے تعلق میڈیا بھی ہمارے آج اس مطلے کو اٹھا رہے کل جب یہ ریزول ہوگا یا جو بھی اس کا مطلہ جائے گا تو خبر نیچے چھتے جائے گی ہمارا میڈیا بھی اس کو اتنا پاپولیریٹی یا کہہ لیں یا اتنا ہائپ نہیں دے گا سر شیریان صاحب میٹرو ون نیوز ہمیشہ سے ہی کراچی کے مسائل کو جاگر کرتا ہے میرا تو پروگرام ہی اس میں ہوتا ہے میٹرو ون تو شروع سے کرتا آرہا کراچی آئیت میں تو میٹرو ون کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا تمام میڈیا جن میں لوگ ہیں یہ مطلب میرے گھر کا یا آپ کے گھر کا نہیں تمام لوگ کے گھر کا یہ ہمارا شہریار صاحب چیئر ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن ڈاکٹر محبوب علی نوناری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی شکایات ہیں کچھ کہنا چاہیں گے ڈاکٹر محبوب علی صاحب ہم چاہتے ہیں کہ جو سندھ کا شعور میرٹ اس کو انصاف ملے اس میں کوئی آخر کار جا کے آخر میں بھی سندھ کے شعور کے لئے سوچا یہ بڑی بات ہے اور کیونکہ آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی بڑے اشیوز ہوتے ہیں ساری جماعتیں وہاں پہنچ جاتی ہیں بیسک ہماری تیلیم جہاں سے لوگ ان کی کریم اور شعور بڑھتا ہے وہاں شعور ہیں کہ امڈی کیا ہے پہ بڑی بات ہے کہ پاکستان میدان میں آ چکی ہے اور ہماری دعوت ہے دوسری جماعتوں کو بھی کہ وہ بھی اس اشیو پہ آئیں تاکہ دکھو محنت کا طبقہ بہت پریشان ہے پریشن کا شکار ہے پہلے ہی لوگ معاشی حالات میں قتل ہو چکے کو بار کو تاکہ اس چیز کو سنجید کی دیکھیں کیونکہ ہمیں اس کو پرمنٹ حل نکال دوبارہ پیپر لیک اگر دوبارہ ریکنڈر ہوتا ہے دوبارہ لیک ہو جائے گا یہ کب تک چلتا رہے گا کیونکہ ایف آئی کو ایک پرابر جسٹیس فیکیشن سے انکوائری میں لوگوں کو اجاگر کرنا ایک بات ہے ہم نے اپنا کام کر دیا ہم نے مسئلہ اجاگر کر دیا اب جو حل کرنے والے وہ اس کا سالیڈ حل لکھال کیوں ہے شہریاد صاحب جیسے بہت خوبصورت انداز سے گفتگو کی ان کی پارٹی ہمیشہ آگے آگے رہی ہے دو جوانوں کے مسائل دو شہر ان کی ہوتا آپ ہی ایک رہنمائے ان کی شاعری ہے مجھے بہت پسند کہ یہ جو محبتوں کی قسم کھا رہے ہیں آپ سچ پوچھئے تو عشق سے گھبرا رہے ہیں آپ بہت دیر کر دی میرے بہت آتے آتے جب امڈی کی ہوا شہریاد صاحب تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم سوشل ورکر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سب سے پہلے امکیم فرنٹ پہ آئے گی اس کے بعد امکیم آواز اٹھائے گی کیونکہ یہ صرف ایک پروونس مسئلہ نہیں ہے ایک سٹی کا مسئلہ ہے کراچی سٹی کا مسئلہ ہے تو ہمیں لگا کہ کراچی کے معامل پر ویسے بھی امکیم آگے آتی ابھی آئے گی لیکن ہم نے تن تنہ ایک جھنڈا اٹھایا اور نکل پڑے میں اور ڈکٹر محبوب پیچھے دیکھا کوئی نہیں تھا سٹیک اولڈر جب ہم نے پیٹیشن فائل کی اور دوسری آج ہیرنگ تھی تو ہم نے دیکھا کہ امکیم نظر آئی بڑی دیر کر دی محربہ آتے آتے لیکن ویلکم کہتے اور ہم امید کرتے آپ عوام کے پاس ووٹ لینے کے لیے جاتے ہمیں ووٹ لینے کے لیے نہیں جانا ہے دیر نہ کریں آپ کراچی کے اشیوز کو اٹھاتے تو میری رکیست ہوگی کہ آپ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اس سے پہلے کہاں اندازہ ہے کہ آپ کی آواز اور بھاری ہوگی ایک نواز ڈائری کی آواز اور محبوب نوناری کی آواز سے جس دن ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا ہے اور تقریباً کراچی کے بچے تھے ان بچیوں کا گولڈ سونا بھی اتروا دیا گیا اور جب وہ بچے بچیاں سیکیورٹی گارڈ کو دینے گئی سب کو سونا انہوں نے کہا یہاں اس پارک میں ڈال دو سونا پھر واپس آ کے لے لینا کروڑ روپے کا سونا کہاں گیا اس پر بھی آواز اٹھائیں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے چونکہ آپ عوامی مسائل میں بہت کم دلچسپ بھی ماضی کی طرح نہیں لے لیکن ہم آپ کو گائیڈ کریں گے آپ آگے آئیں اور مسائل کراچی کے مسائل کو آن کریں تاکہ ماضی جیسے کراچی نے آپ کو آن کیا اب بھی کریں یہ تو سیل وغیرہ رکھواتے ہیں یہ گول کا کیا سین تا کیوں ہوا گول کا معاملہ یہ ہوا ہے جس دن ٹیسٹ وا اوجا بیوی سات کی بھی بات سنی اب میں گنوار سکت بچ دونوں حضرات سے صرف گول کا معاملہ میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اوجا کمپس میں جب سٹوڈنٹس آئے گول ان کے پہنی ہوئی تھی بچیوں کو بالیاں کنگین اور بہت ساری چیزیں تو جس پہ کہا گیا کہ نا خدا خوٹ کے اور اس میں ڈال دیں اور ہوا بھی ایسے کہ وہ پر پاک میں ڈال دیا گیا وہ چلے گئے واپس آئے تو وہ وہاں پر سونا موجود نہیں تھا اس وقت بھی انکوائری چل رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کراچی کراچی کے اشیوز ہیں بچے کراچی کے کراچی کے اشیو نہیں ہم ہم سند کو اون کرنا تو یہ ہمارے پاس لوگ آئے نواب شاہ سے بھی سند آرہے تھے کوٹری کے سند ہمارے پاس اور ہم نے دیر نہیں کی ہم ان سے کنیکٹ تھے اور ہم اس مسئلے کو لے کر وفاق میں بھی گئے اور سند گورنمنٹ کے پاس بھی گئے اور یہ ڈاؤ یونیورسٹی کے شہخ جامیہ ڈاکٹر سہید خورنسی صاحب کے پاس بھی گئے اچھا یہ کوٹ یشو کا جو معاملہ ہے اس پہ میں آپ دونوں سے گزارش کروں گا ڈاکٹر محبود صاحب سے بھی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں ہم ویسی ساتھ سے ملتا اس مسئلے تو ہم اس مسئلے کو ایسے نہیں چھوڑیں گے یہ ہمارے بچے ہیں یہ کوئی میری خوم یا آپ کی خوم نہیں ہماری خوم کا مسئلہ ہمارے بچوں کا مسئلہ ہم چلتے میں تیار میں ایسی مستو کی طرف سے آپ کو بڑے وصور سے بات کہ جب پڑیں گے ہم چلتے ہیں اسم پلیپوڈ پڑیں انشاء اللہ شیریار صاحب آٹھ گھنٹے پہلے یہ پیپر لیک ہوا اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ دیکھیں کہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اچھے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایکشن لینے کا تائم اور یہ اختیار اٹھاروی ترمین کے بعد ہمارے وزیر اللہ ساتھ کے بات ٹھیک ہو گیا اب اس کو سیاسی مسئلہ ہم نہ سیاسی مسئلہ سمجھتے نہ بنانا چاہتے ٹھیک ہے یہ سیاسی مسئلہ یہ بناتی ہے ہماری گورنمنٹ اب میں اس کو اس طرف نہیں لے کے جانا چاہتا کہ یہ کوئی لڑائی پیپر پارٹی میں صرف یہ کہنا چاہتا کہ یہ مسئلہ پچھلے 6 سال سی کنٹینیوز ہو رہا تو اس کا کوئی صدی بات کوئی مستفیل حل نکال چاہیے تھا یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ ہر سال ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہر سال پیپر لیک ہو جاتا ہے ہر ہماری گنڈی لگ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے فلوک ہے اور چھے سالوں سے یہ کنٹینیوز چل رہا ہے ہر سال یہ مسئلہ ہے آپ نے کب ریپورٹ کیا امی بلی سال اس مسئلے کب پیپر جو ہمارا تھا اس کی سیٹرڈے نائٹ کو یارہ بارہ بجے سوشل میڈیا پہ ہم نے تمام لوگوں کو ہم نے ٹوئنٹی ون کو سیٹرڈے کو سوشل میڈیا پہ ہم نے ان کو وارسپ کیے فونیں اٹھ کیے مسئلہ ہے کہ ان کا اتنا اٹیٹیوٹ تھا اتنا گرور تکبر ان کو ہے ماضی میں بھی یہی ادارہ انوالڈ رہا ہے یہ جو آج عدالت ایک بات کو مجھے خوشی ہوئی کیونکہ اس میں سیاست ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے سندھ کے میرٹ کا مسئلہ ہے ان کو چاہیے کہ سنجید کی سوچیں جب ایک گریونٹس آیا ہے پیپر لیک ہوئے تو آپ کم سے کم گریونٹس کو سنیں اور اگلے دن جب پیپر لیک ہو جاتا ہے ہم نیکس ڈے منڈی کو ہم ان کی ادارے وی سی کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں جواب دیا جاتا ہے کہ یہاں کوئی کمپلینٹ سنٹر نہیں ہے یہ پالیسی نہیں یہ آپ کر کیا رہے ہیں اور کمپلینٹ کرنے کی پالیسی نہیں یہ کسی کہا آپ کو داو کے ریجسٹر اور وی سی نے جس میں داو شہریہ صاحب سنے تاکہ اپنی جماعت کے طور پر بھی رکھیں شہریہ صاحب کی طرف سے شکر گزار رہے ہیں تو اس میں کیا ہوا ہے پی کے لیے کھلا اس کے بعد دوبارہ بند کر دیا مطلب نہ کمپلینٹ سننے کے لیے تیار ہیں نہ انسر کیز جو کوسٹن پیپر شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں بس کہہ رہے ہیں کہ جو ریزل دیا ہے اس کو منو من مانو اور بھلے سنوی میرٹ کا جنازہ اٹھتا تو اٹھنے دو لیکن ہم اپنے آقاؤں کو خوش کریں گے جی شہریار صاحب کچھ کہنا چاہ ہاں جی میں آپ کو بتاؤ یہ موجودہ وائز سانسلر ہے دوکٹر سعید خوریشی تیسری بار غالبا ان کے ایکسٹنشن ہوئی ہے یہ بہت منظور نظر ہے وزیر آلہ کے اچھا ہمارے لاب میں بھی یہ کہ دیکھو ایکسٹنشن آپ نہیں دے سکتے اس کا مطلب یہ اتنے لاد لے ہیں گورنمنٹ کے ایک سال بھی ایکسٹنشن دوزورہ ایکسٹنشن جو پڑے لکھے جوان یا دوسرے پروفیسر بیٹے ہوئے کیا ان کو وہ لائک نہیں لگتے ان کو دوبارہ رکھا جاتا اور میں تو ہماری ڈیمانڈ یہ کہ عدلیات سے وزیر آلہ سے بچوں کے ساتھ گیر سجید کی اور نایلی کی وجہ سے کمپنینٹ نہ سن کیا جائے کیوں انکوائری تو بیٹ گئی ہے مستقل حل کیسے نکلے مستقل حل یہ کہ جب تک آپ ان کو سسپین نہیں کریں دوسرا آگے کو پنشنگ کر رہے بچوں کمپنی ہم نے یہ مطالبہ رکھا ہے سولی ٹو انٹر ڈاک صاحب ہم نے یہ مطالبہ کہ CCTV کیمرے ڈاو کی تحویل ملی جائے نمبر جتنے بھی ہائل آفیشل ہیں ڈاو کے پیپر کندک کیا انکوائے جائے جائے ان سے کس کس بندے کتنے لوگوں نے ملاقات ان کے آفیس میں کیے یا فون پہ بات کیے سب پتہ چل جائے گا کہ کن کن کو فیور دینے کے لیے آپ نے گریب بچارے گریب لوگوں جو میریٹ کا جنازہ ہے وہ دھجیاں بکھڑی ہیں کن کن کو اس کے بعد اسکول انسٹویشن کے نام آئے باقاعدہ آج پروسیڈنگز میں نام آئے کہ مہرابپور کا فلان اسکول کے پینتیس لوگ بچے ون نائنٹی فائیو کیسے لے گئے سوال تو پیدا ہوتا ہے نا یہاں کراچی کا جو ہائی پروفائل انسٹویشن کوچنگ انسٹویشن ان کے بچے سارے ون نائنٹی میں کیسے پاس ہو گئے تو ایک منظم مافیا ہے جو کروڑے روپے کا کاروبار کرتا ہے یہ دندہ کرتا ہے اسی کام کے اندر اب وقت آگیا ہے کہ خاموشی توڑنی پڑے گی سب لوگوں کو وہ عام بندہ ہوگی آپ کا معاملہ میرا وکیل کا صحافی کا سیاستدان کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری قوم کا میریٹ ہوگی تو ہی اس معاشرے میں تبدیل آئے گی ادر وائز وہی نظام چلتا رہے گی اب وقت بالکل کم رہ گیا ہے شہریار صاحب آپ سے بھی لاس کمنٹ لینا چاہوں گی آپ کی طرف سے کیا سپورٹ دی جا رہی ہے اس بارے میں بھی ضرور بتا دیجے گا ہماری طرف سے سپورٹ یہ ہے کہ ہم نے اس معاملے کو سینٹ میں اٹھایا وہاں سے کمیٹی بنا کر ہم نے اس کو کالیم ام ڈی کئیس کے نظام کو کالیم کروا اور اب تیم مہینے کے اندر جو بھی تیسٹ ہوگا اگر تیسٹ کرنے کا تیسٹ ہی ادالت تو وہ ایٹی بیس تیسٹ ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے اور ابھی جو تیسٹ رہا ہے اس کے معاملے پہ کیا ہو سکے گا اس کی ہماری کوشش یہ ہے کہ اللہ کرے تیسلا آئے تیسٹ ہو اور پھر اس میں شفافیت ہو اور اس کے لیے جو باب ساتھ نے بھی پتایا اور دہری ساتھ نے بھی پرمایا کہ بھئی یہ سسپینٹ کیا جائے بی سی کو اور ریجسٹرار کو اور اس کو جو ہے خود سن گورنمنٹ جو ہے یا سفاق اپنے پاکستان تیسٹن سرویس کے پر یہ تیسٹ کردک کرے آچھا یہ بڑا ایک معاملہ ہے کہ ہر چیز کی شفافیت کے لیے ہمیں ری ٹیسٹ ری الیکشن کی طرف جانا پڑتا ہے ہم اس کو اون کرتے ہیں ہم دہری ساتھ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آئے ہیں ہمارا ساتھ سے ہم چلتے ہیں وہ اس ساتھ سے ملے ہیں وہ اجاز کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں اور اگر اجاز کرنا ہے تو ہم اجاز کی بھی تجاز ٹھیک ہے ٹھیک ہے امیہ بوب صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے لاس کمنٹ آپ کے طرف سے بھی میں ہماری وش یہ ہی ہے کہ جو پولٹیکل تنظیمیں ہیں کیونکہ ینگ ڈاکٹر ایسپوزیشن ایک گیار سیاسی فورم ہے چاہے ڈاکٹرز کا ایشو ہو پیشنز کا ایشو ہو سندھ کے میرٹ کا ایشو ہو کیونکہ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے خل ان کو ڈاکٹر بننا ہے ٹھیک ہے ہم نے ہر جگہ پروٹیسٹ کیا پیرنس آئے پر میں جو بیسکلی جو کراچی جو ہمارا ڈیویجن ہے یہاں کے لوگ اس معاملے میں اتنے خاموش ہو گئے نہ پٹیشن بننے کے لئے تیار ہیں سیاسی جماعتیں جو کراچی کی جو اسٹیک اولڈرز ہیں ڈیویجن کی ہم کو آگے آنا چاہیے ایم کیوں میں آیا ہے جو دوسری تنظیم دیگر تنظیم میں ان کو چاہیے ایک بڑا میگا پروٹیسٹ رکھیں ڈاو گیٹ پہ ہم نے رکھا تھا بھی ڈاو گیٹ پہ جو ہمارے جو ہیدر آباد دیوی ان کے عمر کوٹ کے سکھر کے وہ بچارے دور آکے یہاں کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہاں کے لوگوں کو بانا پڑے گا کہ جو جو جاں کی یہاں موجود ہیں جو کوٹ بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے پروٹیسٹ آناؤنس کریں آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں لیکن ہر شو شہرہ ساں کوئی بھی کہوں گا کہ پروٹیسٹ آناؤنس کریں ینگ ڈاٹر سلیشن آپ کے ساتھ آئے گی وہ اکلا برادری بھی آئے گی ٹھیک ہے یہی بیست کر کے آخری چیز میں مجھے مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کر جلدی سے ایک جی آئی ٹی بنی ہے جس میں جوائنٹ انیویسٹی کشن ٹیم بنی ہے جن میں تین سے چار لوگ نومینٹ ہو رہے ہیں ابھی آرڈر ہمارے پاس آ جائے گا میں گزارش کرتا ہوں تمام اسٹیکولڈرز جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ کراچی سے ہو یا کراسند کے دیگر ازلا سے ہوں تمام کینڈیڈیٹس کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی جو ایویڈنسز ہیں اپنے گریونسز ہیں ان ریٹن وہاں اس جی آئی ٹی کے ٹیم کے سامنے پیش ہو کے جمع کرائیں ہم بھی جمع کرائیں گے تاکہ پریکٹیکلی کوئی چیزیں سامنے آئے اور کنفیلی جن بہت شکریہ ایڈوکیٹ محمد نواز جاری صاحب آپ کی تشریفہ عبری کے لیے بہت شکریہ ڈاکٹر محمد بلی نوراری صاحب آپ کی تشریفہ عبری کے لیے بہت شکریہ حافظ شہریار صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا ناظرین کرپشن صرف روپے پیسے کی نہیں ہوتی اختیارات کا ناجائد استعمال بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے اور یہ کرپشن وہ ہے جو کہ ہمارے نظام کو دیمک کی طرح چارٹ رہی ہے سوچئے گا ضرور اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ نکے بعد